بلند آواز سے درود و سلام جیسے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر کے آپ پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جس کی آواز سب سے اونچھی ہے اللہ اسے سب سے پہلے مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا ربی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم شیخ احمد فاروقی سرحمدی رحمت اللہ نے کلمہ انہی کی مزار پاک پہ موجود تھا وہ پکے پنجتنی تھے پکے اور کتنے پکے تھے کہ جب فاتحہ دلاتے تو وہ کسی چھٹے کا تذکرہ ہی نہیں کرتے یہ مجددِ الفِ ثانی کی بات کرنا ہے صرف پانچ لوگوں کا وسیلہ پانچ لوگوں کا حوالہ محمدِ مصطفی سیدہ فاطمہ مولا عالی امامِ حسن امامِ حسین ان پانچوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور پابندی سے فاتحہ دلائے گئے اب دیکھئے حضرت کو مصال کیے ہوئے کم و بیش پانچ سال گزر چکا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ فاتحہ کا سسٹم نیا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے یہ بہت پرانا ہے تو حضرتِ مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علی ایک مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں اب جب حضور کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا نے چہرہ پھیر دیا تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا غلام کیا مجھ سے خطا ہوگی جو آپ نے چہرہ پھیر دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے شیخ احمد فارقی سے فرمایا کہ ہم کھانا آئیشہ کے گھر پہ کھاتے ہیں جسے کھانا بھیجوانا ہو آئیشہ کے گھر پہ بھیجوانا ہو یہاں پر ایک اشارہ دیا کہ پنجتنی ضرور بنو لیکن پنجتنی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں آئیشہ کی عظمتوں کے گیت گانا چھوڑ دو ابو بکر و عمر عثمان کو بھلا دو بلکہ چونکہ غوث پاک کا مہینہ بھی ہے میرے غوث پاک سے ایک شیعہ مناظرے کے لیے آیا جب مناظرے کے لیے آیا تو میرے غوث پاک نے اس شیعہ سے کہا اس مناظر سے کہا نئے نئے بغداد میں آئے تھے کہا کہ کام کرنا ایک دن چھوڑ دینا آج میں مناظرہ نہیں کروں گا کل مناظرہ کر لیں گے اب وہ جو شیعوں کا مشتہت تھا وہ بہت خوش ہوا کہ ذرا کمزور آدمی ہاتھ میں مل گئے اگر یہ پکا ہوتا مولوی تو آج ہی مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا اس کا مطلب یہ کچھا ہے تو کل اسے کچھا چبانے میں مزہ آئے گا معاذ اللہ اب اس نے خود اپنے ڈنکے مجموع دیئے اور ہر طرف اعلان کر دیا کہ جس کو بھی کل آنا ہے آئیں کل میرا مناظرہ اہل سنت کے ایک عالم سے ہونے والا ہے اور میں اسے ہرا کر رہا ہوں گا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا میرے غوث پاک ایک طرف بیٹھے ہیں اور یہ شیعہ عالم دوسرے دن صبح آئی نہیں رہا بہت تاخیر کے بعد آیا اور آنے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھا مناظرے کی مسند پر نہیں بیٹھا غوث پاک کے قدموں کو چومنے پہنچ گیا غوث پاک کی قدم بوسی کی اور قدم بوسی کرنے کے بعد کہا غوث پاک مجھے کلمہ پڑھا کر کے سنی مسلمان بنا دیجئے یاد رکھے مسلمان وہی ہے جو سنی ہیں جو سنی نہیں ہے وہ مسلمان بھی کہا مجھے مسلمان بنا دیجئے غوث پاک نے اسے کلمہ پڑھایا اسے مسلمان بنایا اب جتنے بھی شیعہ تھے سب کائیں کائیں کرنے لگے کہنے لگے تو نے تو ہمیں بڑی ڈھنگیں مار کر کے بلایا تھا کہا تم صحیح کہتے ہو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جو آدمی ہے یہ کچھا ہے اسی لئے اس نے ایک دن مانگا لیکن ہوا یہ کہ وہ میں نہیں سمجھ پایا کہ اس نے ایک دن کیوں مانگا کہا کل رات میں جب میں سویا تو دیکھا کہ حشر کا میدان بپا ہے اور ہر کوئی جو جنت میں جا رہا ہے وہ مولا علی کی بارگاہ میں آ رہا ہے مولا علی جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں جسے مولا علی ٹکٹ دے رہے ہیں وہی جنت میں داخل ہو رہا ہے ایک بڑی لائن ہے ایک بڑی قطار ہے مولا علی کرم اللہ و جہول کریم لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں یہ شیعہ کہتا ہے کہ میں بھی لائن میں لگ کر کے آگے بڑھ گیا اور کہا مولا میں تو پکا مولائی ہوں پکا پنجتنی ہوں میں تو ماتم کرنے والا ہوں میں تو آپ کی مجالی سجانے والا ہوں مولا مجھے بھی ٹکٹ دے دی تھی میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں تو مولا علی نے مجھے دھتکار کر ہٹا دیا جب دوسری بار میں آیا مولا علی نے دوسری بار بھی مجھے دھتکار دیا تیسری بار آیا تو تیسری بار مولا علی نے فرمایا سن میں جنت کا ٹکٹ اسی کو دیتا ہوں جس کے دل میں ابو پکر عمر اور عثمان کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں ابو بکر عمر اور عثمان کی محبت ہوتی ہے یقینا ہم جتنا علی علی کرے ہیں اتنا کم ہے قسم خدا کی اگر دل کی پوچھے نہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک علی علی شروعی نہیں ہمارے بھائی فردوس نے ابتدا کی تھی اور انتہا محمد شریف صاحب نے کی لیکن آپ گریئے نہیں ہم تو ہم تو اتنے بڑے شیعہ ہیں کہ انشاءاللہ یہاں بھی علی علی کرتے رہے گے موت کے وقت بھی علی علی کرے گے قبر سے اٹھے گے تو بھی علی علی کرے گے اور میدانِ محشر میں بھی علی علی کر کے علی والوں کی جماعت میں شامل ہو اس لیے کہ اصل تو علی والے ہم ہیں علی کے عقیدے کو ماننے والے ہم ہیں خیر دوستو میں بات یہ کر رہا تھا جب بھی فاتحہ دلائیں تو سارے بزرگوں کو شامل کریں کبھی بھی کسی کی گمرہی میں نہ آئے قسم خدا کی مدار پاک بھی ہمارے بزرگ ہیں مکھن پھر شریف کیے ہمارے ہیں غوثِ پاک بھی ہمارے ہیں غریب نواز بھی ہمارے ہیں اور حضرتِ شاہ ملک بھی ہمارے ہیں یہ سب ہمارے بزرگ ہیں دوسری جماعتوں میں بزرگ نہیں ہے سمجھ میں آئی نہ بات تو اب جب فاتحہ دے تو وسیلہ پیش کرے اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک لڑکا تھا جو کالج میں پڑھنے گیا سگد بھی گھڑ گئی ذرا توجہ سے سننا آج کل ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے اسے چیک کرو آپ کی بچی کس کو سہیلی بنا رہی ہے اسے چیک کرو اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں خدا نہ کرے اگر آپ کے بچے کا دوست بد مذہب ہو بد عقیدہ ہو نجدی ہو وہابی ہو گستاخ رسول ہو گستاخ اہل بیعت ہو گستاخ صحابہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوستی تمہارے بچے کو جہنم کا اندھن بنا دے اس کی طرف توجہ کریں آج ہم نے اس طرف سے نظر اٹھا دی بچوں کی طرف ہم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا ایک شخص تھا وہ گھر میں فاتحہ دیلا تھا اب اس کا عمل یہ تھا کہ حضرت آدم سے لے کر کے سارے نبیوں کو وہ فاتحہ میں شامل کرتا سارے صحابہ اہل بیعت اور ولیوں کو شامل کرتا اب بیٹے نے تھوڑی سی پڑھائی کر لی تو باپ سے حجت کرنے لگا باپ سے کہنے لگا کہ ابا یہ کتنے بے وکوف لوگ ہوتے ہیں ابا نے کہا کس کو بے وکوف کے لکھا آپ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ یہ کھانا آدم کو پہنچے شیس کو پہنچے یحییہ کو پہنچے عیسیٰ کو پہنچے موسیٰ کو پہنچے محمد مصطفیٰ کو پہنچے اہل بیعت کو پہنچے آپ نے سب کو پہنچا دیا لیکن کھانا تو یہی ہے کھانا تو یہی ہے آپ کیوں گھمراہ ہوتے ہوگے یہ ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے ایڈوان زمانہ ہے دور بہت آگے پہنچ چکا ہے لوگ سمجھنے لگے ہیں تو بیٹے نے کہا بیٹا تو ایسے نہیں سمجھے گا دیکھئے دو طریقے عورتیں سمجھانے کے ایک تو تھیری ہوتا ایک پیکٹیکل ہوتا ہے اور جن کو تھیری کبھی سمجھ میں نہیں آتا نا پیکٹیکل میں وہ بہت جلدی کامیات بھی ہو جاتے ہیں تو باپ نے کہا اگر اس بچے کو یوں ہی زبان سے سمجھاؤں گا تو حجت کرے گا باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا کا چل میرے ساتھ اتفاق کی بات کہ اس کا بڑا بھائی جرمنی میں تھا جوب کرتا تھا باپ نے اپنے بیٹے کو لے کر آیا فیکس مشین کی دکان پر نمبر دیا ایک لیٹر لکھ کر دیا کہا میرا بیٹا جرمنی میں رہتا ہے اسے یہ مشین کے ذریعے سے یہ خط پہنچانا ہے فیکس والے نے کہا ابھی پہنچا دیتا ہے اس نے نمبر ڈائل کیے وہ کاغذ اندر داخل کیا وہاں سے وہ کاغذ باراں نکلا ڈیلیوری ریپورٹ آئی اس نے کہا بھائی پچاس روپیاں دو یہ آپ کا کاغذ پہنچ دیا باپ اس مشین والے سے لڑنے لگا کہا مجھے بے وقوب بناتے ہو کیا سمجھا علی باک سے آیا ہوں میں بھٹینڈا سے آیا ہوں میں کیا سمجھ رکھا ہے یہ پیپر یہی ہے اور تو کہہ رہا ہے جرمنی پہنچ جایا اب دکان والا سمجھا رہا ہے باپ کو باپ دکان والے سے کہنا میں پچاس روپے نہیں دوں گا مجھے بے وقوب سمجھ رکھا ہے اب دونوں کی باتیں چل رہی تھی یہ بیٹا بیچ میں ٹپک پڑا انہیں لگے اببا دکان والا صحیح کہتا ہے غلط نہیں کہتا دکان والا صحیح کہتا ہے اببا نے کہا اببا نے تو چھپے جما جما آٹھ دیر ہوئے تجھے پڑھائی لکھائی کرکے تو مجھ سے بیس کرتا ہے کہا نہیں نہیں اببا یہ ٹیکنولوجی ہے کہاں اصل پیپر یہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے پہنچ گیا ہرے جب تک اصل نہیں پہنچے گا میں نہیں مانوں گا بیٹے نے کہا اببا یہ ٹیکنولوجی ہے یہ سائنس ہے یہ بڑی ترقی کر چکی ہے ٹیکنولوجی یہ پیپر بھائی کو پہنچ گیا اس پہ جلیوری ریپورٹ ہے باپ نے بیٹے سے کہا نادان یہی تو تجھے سمجھانا ہے کہ اصل پیپر موجود ہے تب بھی مضمون پہنچ گیا اصل کھانا موجود ہے تب بھی سواہ نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی حیدری اور دمدار مسلک علی حضرت سبحان اللہ اور دیکھئے بس دو واقعہ بتا کر گفتگو ختم کروں گا اب چونکہ مدار پاک کا عرص ہے سبحان اللہ ذکر مدار بھی غیر تو داروں مدار کی پورا نہیں ہوگا ہماری اس مہدلگا بے شک سبحان اللہ ایک واقعہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤ یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھیں ہیں بھائی بھی بیٹھیں ہیں آج ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر دن نئے پیر دھونتے ہیں ہر دن نئے بابا دھونتے ہیں ہر دن نئے باپو دھونتے ہیں سید عبدالقادر تادری کی بارگاہ میں آگئے کہ باپو ذرا دعا کرو بیٹا ہو جائے اب ایک سال ہو گئے آرے یہ باپو کی دعا میں دم نہیں ہے آئے بھولے وہ بومبے والے باپو کو پکڑ دوں ارے بھائی سن لو چاہے یہ ہو ہم ہو یا جتنے بھی ہو ہم سب کا جو کنیکشن ہے نا وہ ڈائریک جا کر مولا علی سے ہی ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہماری جدنی عرضیاں ہیں وہ سب ہماری ماں فاطمہ کے قدموں میں پہنچتی ہیں ہمارا وسیلہ وہی ہے تو آج ہم لوگ پیر بدلنے میں بڑے ایکسپورٹ ہیں یہ کام نہیں ہوا پیر بدل دو وہ کام نہیں ہوا پیر بدل دو پیر بھولے شاہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مرشد زے دوارے اتھے محکم لائیے چوکا مرشد زے دوارے اتھے محکم لائیے چوکا سبحان اللہ یہ جو ہر دن پیر بدلتے رہتے ہیں تو پھر وہ کبھی ان کی کشتی پار لگتی بھی نہیں قسم خدا کی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں مدار پاک کا دامن ہے تو یہی دامن تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی میں مکھانا اور کسی کی کیا عقاد کون جانے کے مدار پاک ہے جا ارے تمہارا علم محدود ہے اور یہ کون ہے مدار پاک یہ صرف مکھنپور کے مدار نہیں ہے یہ مدار پاک کا ذکر کر دیتا ہوں اس واقعے کو حضرت نظام الدین یمنی نے لکھا ہے سبحان اللہ ایک شخص جو قاضی قاضی شہاب الدین نام ہیں وہ مرید ہونے کے لیے پہنچے ہیں حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ سبحان اللہ مغدوم صاحب نے دیکھا کہا تیرا حصہ یہاں نہیں ہے تیرا حصہ سید بلی الدین کے پاس ہے سبحان اللہ یا ان کی بارگاہ میں آپ دیکھیں یہ قاضی تھے چیف جسٹس تھے بہت بڑے مفتی تھے اور آپ جانتے ہیں کہ مفتی جلدی سے صوفیوں کو تسلیم نہیں کرتے یہ تو وہ مفتی ہی تسلیم کرتا ہے صوفیوں کو جس پر رنگِ رضا چڑھا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کرے کہ رنگِ رضا چڑھ جائے ہم ابھی بھی کچھ لوگ رضا رضا تو کہہ رہے ہیں ان پر ابھی تک رضا کا رنگ نہیں چڑھ جائے اور جس دن رنگِ رضا چڑھ جائے گا تو پھر یہی کہے گے بھرنوالے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چھیتا میرا غاصل ہے یا غور سبحان اللہ سبحان اللہ چھیتوں سے نکل جائے گا قطرے سے نہیں چھیتوں سے خیر اب قاضی شہف الدین پہنچے حضرت شاہ زندہ مدار رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی عادت تھی کہ آپ چہرہ چھپا کر رکھتے تھے چہرہ چھپا کر رکھتے تھے تجلیات کا پہرہ ہوتا تھا آپ کے چہرے پہ بلو سبحان اللہ حرمدہ سبحان اللہ چہرہ چھپا کر رکھتے تھے قاضی صاحب پہنچے کہا حضور آپ کی خدمت میں آیا ہوں مرید بھی ہونا چاہتا ہوں چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا پہلے یہ بتا دوں کہ تو چہرہ دیکھ نہیں پائے گا کہا حضور تمنا ہے کہ آپ نقاب اٹھائیں اب جیسے ہی حضرت نے نقاب اٹھایا اللہ اللہ وہ نورانیت تھی کہ قاضی شہاب الدین دیکھ کر کے غشقہ کر گیر گئے اللہ اللہ پھر جب ہوش میں آئے اور ہوش میں آنے کے بعد آپ کے مرید بھی اب ذات سوشی سمجھئے رکھیے کیا دیکھا کہ مدار پاک کی جو موچھے تھی بڑی لمبی ہوگی یہ لطائفِ اشرفی سے بیان کر رہا ہوں ذمہ دار مقدوم صاحب موچھے لمبی اب یہ قاضی یہ کہا حضور تینچی لے کر آیا ہوں آپ کی موچھے کاٹوں گا حضور کی حدیث ہے کہ موچھے پست رکھنا سنت ہے داری بڑھانا سنت ہے یہ موچھے بڑی لمبی ہوئی اس نے کہا مت کاٹنا اچھا نہیں ہوگا کہا شریعتِ محمدی کے سامنے مجھے کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں جالا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اللہ نے اس منصف پر آپ کا مرید ضرور ہوں لیکن مجھے اجازت دے کہا اس نے کیچی لی قاضی شہاب الدین اور مدار پاک کی جو لمبی لمبی موچھے تھے موچھ کا ایک بال کا چیخ ریکل گئے اور کیچی پٹک دی کہا حضور ما فرما دے ما فرما دے میں اب اسے کاٹ نہیں سکتا مجھ سے گستاخی ہو گئے مجھ سے غلطی ہو گئے مدار پاک نے کہا تو ہی تو شریعت کی بات کر رہا تھا تو ہی تو مجھے شریعت سکھا رہا تھا تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ موچھے کاٹ کے رہوں گا اس کے بنا کوئی چارہ نہیں اب کیوں نہیں کاٹتا تو کہنے لگے حضور بات شریعت ہی کی ہے اسی لیے نہیں کاٹ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کیسے ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ شریعت کہتی ہے کہ موچھے جو ہے کاتھی جائے اور اب تو کہہ رہا ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے چھوڑ دے کہا موچھے اس کی کاتھی جاتی ہے جسم کا وہ انگ کاتھنا جائز ہے کہ جس انگ کو کاتھنے کے بعد تکلیف نہ ہو خون نہ نکلے جو جسم سے جدا ہو آپ کا پال خدا کی قسم آپ کے جسم کا حصہ ہے میں نے پال کاتھا تو خون نہیں جلایا تو آپ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں سے خون نہیں جلائے وہ جنگیں کاتھنا حرام ہے حرام ہے حرام سبحان اللہ سبحان اللہ نعرائے تکبیر نعرائے رسالت نعرائے حیدری دمدار حسل کے علا حضرت سبحان اللہ دوستو سنو کبھی بھی بزرگوں سے ناراض مت ہوا گیا یہ ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہیں ایک صاحب نماز کے پابند تھے نماز شور دی میں نے کہا بھئی کیا بات ہے تو فجر میں بھی دیکھتے تھے کہ نہیں یار وہ اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ وہ نیا کاروبار شروع ہو جائے اس لئے مجھے لاؤس ہو گیا تو میں اللہ سے ناراض ہوں لیکن اللہ حولہ و لا قوتہ ادھا دی تیری عقل پہ مجھے تاجب ہوتا ہے کہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے مزید نہیں ملنے پر تو ناراض ہو جاتا ہے ایک بزرگ گزرے جن کا تعلق راجستان سے بھی تھا خوان اللہ پیر پتھان سنائے آپ نے یہ حضرت خواجہ فخر دہلوی فخر جہا فخر الدین دہلوی چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نور محمد مہاروی اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ سلیمان توسنی جنہیں پیر پتھان کہتے ہیں خواجہ سلیمان توسنی کا ایک مرید تھا جو نائی تھا حجام تھا باربر تھا یہاں توجہ ہے دیکھئے یہ تو دھونگی پیر ہوتے ہیں کہ جو اپنے مرید کے پاس جاتے ہیں اس کا پیسہ دیکھ کر سچا پیر وہ ہوتا ہے جو جیب نہیں دیکھتا دل دیکھتا اور ایک جملہ کہہ دوں آج کل بڑا گھونگ رچا ہوا ہے بڑے ڈبلیکیڈ بابا مارکٹ میں گھونگ رہے ہیں ایک چیز بتا دوں سچے پیر کی نشانی سچے پیر کی علامت سننا چاہتے ہو سچے پیر کی علامت یہ ہے کہ وہ خود کا نہیں بناتا خدا کا بناتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ خود کا نہیں بناتا وہ خدا کا بناتا سمجھ میں آئی ہے یہ سچے پیر کی علامت ان کی بارگاہ میں وہ نائی ہمیشہ جاتا ہے حجامت وغیرہ کرتے خط وغیرہ بناتا اس کا معمول تھا بس یہ آخری واقعہ ہے ذرا توجہ سے سنو گئے گا ایک دن حضرت کی بارگاہ ہمیں آیا وہ اور کہنے لگا حضور میرا چھوٹا سا بچہ تھا تین چار سال کا وہ گم ہو گیا اکلوتا بچہ ہے سب پریشان ہیں گرمہ حضور کچھ کیجئے آپ نے سنا اور سن کر انسنی کر دی سن کر انسنی کر دی اب وہ بچہ نہیں ملا اور کئی سال گزر گئے وہ بچہ نہیں ملا لیکن یہ مرید بھی کتنا پکا تھا ایسا نہیں کہ بچہ نہیں ملا تو آنا چھوڑ دیا اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا سبحان اللہ اس کے عشق میں کوئی فرق نہیں آیا اس کے عدد میں کوئی فرق نہیں آیا بچے تو ملتے جلتے رہے گے پیر کا دامن نہیں ملے گا سبحان اللہ یہ پیر کے بارے میں بگمانی نہیں پالنا لیکن پرابلم کیا ہے معلوم ہے یہ ہماری جو بہنیں ہیں یہ بڑی کچھے شیشوں کی ہوتی ہیں حضور نے کہا بھی تھا نا ایک صحابی سے ان کے سامنے تم اتنی سنے لی آواز میں بس گاؤ یہ کچھی شیشیاں ٹوٹ جائے ہیں یہ بڑی کچھی ہوتی ہیں اللہ ان کی فسلن سے ہمیں بچا ہے اس عمت کا فتنہ ہی ہے اللہ اس فتنے سے بچا ہے ہر عمت کا فتنہ ہوتا ہے کہ عمت کو جو جہنم کی طرف لے جائے تو اس عمت میں عورت ہی ایسی شئے ہے کہ جو اچھے خاصے نمازی کو بھی بگھار سکتی ہیں اس لیے اس سے بچے اب وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ روزانہ گھر پر جاتا روزانہ گھر پر جاتا تو بیوی دانے گئے پھر کس کے چکر میں پڑھائے کیسا پی رہے تیرا کچھ نہیں ہے اس کے پاس جانا چھوڑ دے اگر اتنا بڑا پی روتا تو بچہ نہیں مل گیا تو میرا بھی اور کتنے دن کر دوستو سبر کی بھی انتہا ہوتی ہے اٹھرہ سال گزر گئے بچہ نہیں مل گیا اکلو تھا کتنے سال اٹھارہ سال براہ آواز آ جائے اٹھارہ سال یا تو بھئیہ اٹھارہ منٹ نہیں لگا تھے ارے یار یہ کام نہیں ہوا چھوڑو یار یہ تو ہی جالی اب اٹھارہ سال گزر گئے وہ روزانہ اس کو پرابلم کیا تھا اس کو اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ بچہ نہیں ملا اس کو تکلیف اس بات کی تھی کہ بیوی میرے پیر کو برا پیتا اسے بچے کی محبت نہیں تھی بچے سے کوئی لینا دینا ہی ہی تھا وہ کہتے ہیں نا یار کہ جس دکھ میں یار راضی ہے نا تو وہ دکھ بھی پھولوں کی سیج لگتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دکھ بھی پھولوں کی سیج لگتی ہے اب دیکھیں اٹھنا سال گزر گئے ایک دن حضرت نے اسے طلب کیا یہ آیا اب آپ سمجھتے ہیں یہ بیویوں کی جو تانے ہوتے ہیں نا قسم خدا کی یہ تلوار سے زیادہ تیز کسی میزائل میں اتنا پاور نہیں ہوتا اتنا عورتوں کے تانے میں پاور ہوتا ہے ہاں دینہ دو پر کریں آج دیکھیں نا کئی ایسے نوجوان ہیں جو چہرے پہ داڑی نہیں رکھتے وجہ کیا ہے بیوی کئی ایسے نوجوان ہیں جو فجر میں نہیں آتے وجہ کیا ہے بیوی کئی ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی حلال چھوڑ کر حلال کمانے پہ مجبور ہے وجہ بیوی بیوی کہتی ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں وہ پڑو سن کرے بیوی کو جو ہے اس نے دس تولے کا سیٹ لاکر دیا مجھے بھی دس تولے کا سیٹ تھے اب بھرے تم چوری کرو ڈاکہ ڈالو کچھ بھی کرو اللہ ایسے سے بچائے اللہ ہماری ہر بہن کو سیدہ پاتمت الزہرہ کا کردار نصیب فرمایا اب اٹھرہ سال تک وہ تانے برداشت کرتا لیکن دیکھیں انسان ہے نا تو ایک لیمٹ ہوتی ہے جیسے اس وقت آپ کا بھی پیمانہ نبریز ہونا ہے یہ جب کہہ رہے تھے نا کہ مت جاؤ میرا دل اندر سے میرا مسلک الگ ہے میرا مسلک الگ ہے باتو میرا مسلک یہ ہے کہ یہ جن پاک لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں نا ان کا نام سننے کے لیے وہی بیٹھے جس کا دل پاک ہو کان پاک ہو اور تو حقیقت میں ان کا عطب جان 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 سبحان اللہ ورنہ تو وہ حدیث ہے نا کہ نہ اہلوں کو علم دینا سور کے گلے میں موتی پہنا ہے یہ جاتے جانے دو اس لیے کہ حسین کا ذکر سننا مولا علی کا ذکر سننا سیدہ فاطمہ کا ذکر سننا یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے ہاں یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے ٹائم دیکھتے ہیں ابے کس چیز کا ٹائم دیکھ رہا ہے تو خدا کی قسم وہ ٹائم جو تُو نے موبائل پہ گزارا ہے وہ ٹائم جو تُو نے ٹی وی کے سامنے گزارا ہے وہ ٹائم جو تُو نے کرکٹ پہ گزارا ہے یہ ٹائم تجھے جہنم کی طرف لے جائے گے لیکن خدا کی قسم ایک ولی کے قرب میں بیٹھ کر یہ جتنا لمحہ دوسر وہاں ہے یہ لمحہ ہمیں جندت سے قریب کر وہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جندت سے قریب کر رہا ہے میں تو منع کرتا ہوں میں نے آج آپ لوگوں کا خیال لکھا چونکہ یہاں پہلی بار میں آیا اس قرص میں ورنہ تو میں پہلے کہتا ہوں کہ جس کا دل حاضر نہیں ہے وہ اٹھ کر جائے کیوں سنائے ایسے کو کہ جس کا کان پاکی نہیں ہے جس کا دل پاک رہی ہے جس کی سما پاک ان کے پاک پہ لے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ مولا علی کا ذکر سن سن علی کا ذکر وہ سنتے ہیں جن کا ذرفالہ ہوتا ہے سبحان اللہ ورنہ تو کچھ لوگوں کو علی علی کے نعرے سے ہی تکلیف ہونے لگے اتنا علی علی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ کم ہے یہ کم ہے کم ہے اور ہم تو کہتے ہیں علی ہی کا وہ نعرہ ہے جو اپنے اور بلائیوں کی پہچام دکھا پیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش لیکن حضور نے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا صرف ایک صحابی کے بارے میں کہا کہا اس سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے اور اس سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے حضرت حزیفہ یمانی ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے رازدار وہ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کئی صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں کسی مجمع میں شک ہونے لگتا کیا ایسا تو نہیں کہ اس مجمع میں کوئی دوسرے بھی آ کر بیٹھے کہ ہم کچھ نہیں کرتے میرے نبی نے جو ٹیسٹر دیا تھا سبحان اللہ بس وہ ٹیسٹر لگا دیتے ہیں اور ہم اس مجمع میں مولا علی کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بچ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں یہ اپنے ہیں اور جو بھاگ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں یہ یزیری ہے بحکم سبحان اللہ یہ یزیری لوگ ہیں خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک حسنیوں کے ذکر کے ساتھ زندہ رکھیں اٹھرہ سال گزر گئے اٹھرہ سال پہمانہ لبریز ہو گیا لبریز ہو گیا بی بی نے کہا وہ پاکھنڈی پیر ہے وہ دھوکے باس پیر ہے وہ جالی پیر ہے اگر وہ پیر ہوتا تو آج تک میرا بیٹا نہیں آگیا ہوتا ممتہ بھی بڑی عجیر چیز ہے یہ کیا کیا کرا دیتی ہے یہ دل میں وہ درد تھا حضرت نے بھلایا کہا ارے میرے مریض بڑے دن ہوئے ذرا بال حلق کر دے حلق سمجھتے ہیں مونڈنا بال ذرا مونڈ دے اب انہوں نے بال مونڈنا شروع کیا بسم اللہ شریف پڑھا اس طرح لیا اور دائیں طرف میرے نبی مانگ نکالتے تھے دائیں طرف کا بال پورا صاف کر دیا یہاں پر رکھ کر ذرا جوانوں سے ایک بات کروں دیکھئے میرے جو جد کریم مولا علی کرم اللہ و جول کریم ہیں انہوں نے تو سر کے بالوں سے دشمنی کر دی وہ تو کبھی رہ نہیں لی دیتے تھے اور ہمیشہ وظیفہ زوجیت بھی راپ کے آخر حصے میں ادا کرتے فوراں غسل کر دی تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو تو یہ پاکی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے لیکن سب ایسا نہ کریں ورنہ خارجیوں کی علامت بھی اسے بتائی گئی آخر کے زمانے میں اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا بال مونی ہے اب انہوں نے داہی طرف کا بال مونی ہے آپ ذرا توجہ سے سننا سنت کیا ہے پورا بال صاف کر دینا جس کو آپ پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں حلق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گنجا کر دینا ہے دوسری سنت یہ ہے کہ پورے بال بڑے ہو اور آدھی کان کی لوٹ تیسری سنت یہ ہے کہ پوری کان کی لوٹ تک بال آئے اور تیسری سنت چوتھی سنت یہ ہے کہ کانوں کے شانوں تک کے بال چھو جائے یہ چار سنت ہے ٹھیک ہے پانچ بھی کوئی سنت نہیں ہے یہ جو آج کل کر رہے ہیں انہوں نے نوجوان یہ سامنے کھڑے یہاں بھی میدان صاف یہاں بھی میدان صاف اب دیکھئے بس ایک چیز کہوں گا میں ان کے لئے کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھے سب اپنے گھرے بانگ میں جانتے ہیں اس لئے کہ کسی نے ظاہر میں کچھ کر رکھا ہے اور کسی کا باطی مسئلہ ہے اور آپ سب سے زیادہ بلا میں ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ جو چیز ہے یہ خلاف سنت ہے سمجھ میں آئی نا بات اپنے بچوں کے ایسے بال نہ بنا اور یہاں تو معاذ اللہ لوگ اسے فیشن سمجھتے ہیں اگر ایسی ہیر اسٹائل لے کر کے آپ جرمنی کے ائرپورٹ پر اتر گئے فرانس کے ائرپورٹ پر اتر گئے پیریس کے ائرپورٹ پر اتر گئے تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آدمی آپ کو آپ باہوں میں لے کے چل دے گا وجہ یہ کہ وہاں پر اس قسم کی ہیر اسٹائل رکھنا یہ مقصوص طبقے کے جوانوں کا طریقہ ہے جو گندے ہوتے ہیں اشارہ کافی ہے سمجھ دا رہے ہیں ہم مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہاں تو گندے لوگ رکھتے ہیں اور یہاں اسی گندگی کو ہم نے فیشن بنا دیا اللہ اس سے ہمیں بچا رہا ہے خیر اٹھرا سال گزر گئے اب وہ بال مون رہا ہے توجہ ہے نا بس بات ختم کر رہا ہوں بھائے میں جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے میں نے تو پہلے ہی بتا دیا اپنا مسئلک ہی الگا کیا زبردستی ہے ہی نہیں لا اقراحہ فیدین دین میں زبردستی نہیں محفل میں بھی زبردستی نہیں بیٹھ رہا ہے بیٹھو جانا ہے جاؤ اوپن ہے ہوا یہ اب جب اس نے بال کٹ گئے اور آدھے سر کے بال پورے کٹ گئے اور دوسرے بال کٹنے والا تھا کہ حضرت نے اپنے سر پہ ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سر گھیلا ہے اوپر دیکھا تو دیکھا وہ مرید رو رہا ہے اٹھرہ سال تک جو ضبط کر کے رکھا تھا وہ چھلک پڑا مو سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے رو رہا ہے کہا اے کیا ہو گیا تجھے رو کی بھرائے کچھ نہیں کہا حضرت پہ پھر کہا بہی بات کیا ہے بتا تو صحیح حضور بات اتنا ہے کہ میری بیوی کا تانہ برداشت نہیں ہوتا کہ کیا بات ہے حضور وہ یاد ہے آپ کو میں نے اٹھرہ سال پہلے کہا تھا کہ وہ بیٹا چلا گیا اب وہ اٹھارہ سال سے بیوی روزانہ پریشان کرتی ہے اور آپ کے بارے میں غلط بولتی ہے میرا دل دکتا ہے بس کچھ کر دی جائے آپ نے چل تو اپنا کام کر بتا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنا کام کر بیٹا آ جائے گا اب یہ آدھے بال تو اس نے پتا نہیں ایک گھنٹے میں کاٹے ہو آدھے گھنٹے میں لیکن جب حضرت کی زبان سے نکلا حضرت خوضہ سلیمان توسمی کی زبان سے نکلا کہ بیٹا آ جائے گا تو اب یہ جو آدھے بال تھے وہ سکا سب صاف اب سامان لپیتا بھاگا اپنے گھاؤں کی طرف پیر پہ یقین تھا بھار اللہ ہماری طرح نہیں تھا اللہ دے 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 دن میں ملے گا کیا نہیں ملے گا کیا نہیں ملے گا ایسا نہیں مانگا ہے تو ملے گا ملے گا تو ایک آئی تھی نا عورت غوث پاک نے کہا تیری نصیب میں ہے نے کہا نصیب میں نہیں تھے نصیب میں نہیں ہے تو پتہ ہے نصیب میں ہوتے تو آتی کیوں نصیب میں ہوتے تو آتی کیوں تو دوستو یہ یقین پیدا کرو یہ یقین پیدا مانگنے میں زد کرو اب وہ گیا اب جیسے ہی گھر پر پہنچا تو گاؤں میں ملہ لگا ہوا ہے اب جسے دیکھو وہ کہہ رہا ہے ارے یار وہ نائی کا بیٹا آ گیا 18 سال بعد وہ نائی کا بیٹا آ گیا وہ نائی کا بیٹا آ گیا وہ نائی کا بیٹا آ گیا اب یہ خوشی میں اپنے گھر میں گیا دیکھا تو بیٹا چار پائی پر بیٹا تو بڑا ہو گیا تھا اب بیٹے کو دیکھا اور فوراں گلے سے لگا لیا اب جیسے ہی بیٹے کو گلے سے لگایا باپ رویا بیٹا رویا خوب روئے اب جب تھوڑا سا شکون ہوا گا تو باپ نے کہا پتر کہاں چلا گیا تھا ہم لوگوں کو چھوڑ کے اببا پتہ ہی نہیں تھا مجھے میں کہا تھا کچھ تھے پنجابی لوگ ان کے ساتھ رہتا تھا وہی مجھے کھلاتے تپلاتے آیا کیوں نہیں اب پتہ ہی نہیں تھا ایڈریس ہی نہیں معلوم گاؤں کا نام بھی نہیں معلوم کیسے آتا اب پھر آج کیسے آئے سبحان اللہ آج کیسے آئے ارے وہ آج تو کوئی بابا آئے تھے بابا آئے تھے کہاں آئے تھے کہاں اسی پنجابی کے گھر پر مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پلک جھپکنے میں اس کے گھر سے اٹھا کے یہاں کھاٹ میں بٹھا دیا سبحان اللہ کھاٹ میں بٹھا دیا کہاں اچھا یہ بتا اس بابا کو جانتا ہاں کیوں نہیں جانتا سبحان اللہ دکھنے میں کیسا ہے گورا چہرہ سفید داڑی ہے سفید لباس خوشبون نور اب وہ بتاتا جانا ہے بتاتا جانا ہے پھر کہتا اببا ایک بات بڑی عجیب کی بابیں ایک بات بڑی عجیب آج تک نہیں دیکھا کہ کیا دیکھا کہ بابا کے آدھے ہی بال کے آدھے بال ہی نہیں سبحان اللہ بابا کے آدھے ہی بال کے آدھے بال ہی نہیں آج تک ایسا بابا ہی نہیں دیکھا بتائیے چلا کہ اگر اللہ والے ان کے ہار لینا چاہے تو اٹھارہ سال لگا دے اور بیڑا پھار کرنا چاہے تو ابھی آنا وال کھٹا نہیں ہے اس سے پہلے انہیں کے بیٹے کو کھن پہنچاتے ہیں سبحان اللہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں ان اللہ والوں سے اپنی تعلقات کو مضبوط کریں اور یاد دکوا اگر کوئی چیز نہ ملے تو ناراض مت ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ آپ کے لیے آخرت میں اس سے بھی بہتر چیزیں انہوں نے رکھ رکھی ہوتی ہیں سبحان اللہ امانداری سے بتا نا اب یہاں پر اگر کوئی نظرانہ دے اور دس روپیہ ملے اور اگر کوئی یہاں کے بعد دس سال بعد نظرانہ دے اور وہی دس روپیہ جو ہے ایک خرب بن جائے تو آپ ایک خرب لوگے یا دس روپیہ لوگے بولو نا ایک خرب نا عرب خرب میں بہت آگے کیوں گھنگیتی گئے آج کل تو بچے لک بھی نہیں پائیں گے تو میں عرضیں کہا ہوں کہ یہ اللہ والے چاہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے ان کی آخرت سور جائے سبحان اللہ ان کی کشک کر جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے گزاری شہگانے گزلے موبائل فون پر ایمپی تری یہ تمام چیزیں بند کریں اور بس موبائل پہ سننے ہیں تو حضور کی ناتے سنیں سبحان اللہ حضور کا ذکر سنیں مولا علی کا ذکر سنیں سیدہ کا ذکر سنیں غوث آزم کی منقبض سنیں غریب نواز کی منقبض سنیں اور عالی حضرت نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ حدیث یہ ہے بہت گوھر سے سننا حدیث یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا پہلا جملہ جب وہ بولنا شروع کیا لا الہ الا اللہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آوازی نہیں آ رہی ہے لا الہ الا اللہ اور آخری جملہ لا الہ الا اللہ پہلا اور اور بیچ میں اس کو عمر ملے ہزار سال کتنی ہزار سال ہم تو ہزار سال بھی نہیں دیتے نا تو عالی حضرت لکھتے ہیں حدیث میں نقل کی ہے کہ اگر کسی کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ اور آخری اور بیچ میں ہزار سال اس نے گناہوں میں گزارے تب بھی اللہ تعالیٰ ان دو جملوں کی وجہ سے اسے بخش دے گا ان دو جملوں کی وجہ سے اسے بخش دے گا تو اپنی بخش کی نیت کر کے میرے ساتھ باوازیں بلند پڑھیں تیرے صدقے میں آیا سارے جہاں کو دین میں ملا تیرے دینوں نے کلمہ پڑھا لے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی رابی جلاللہ اپنی پہنے سے بولو عمر یہ تو بتا کیا کر دی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کر کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولو عمر میں تو بتا کیا کر دی تھی میرے آنے سے پہلے